ہیلو دوستو آج کی کہانی ہے عزت اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سنیتا جی اپنی بہو نیہا کو اونچے سور میں ڈاڑتے ہوئے بولی بہو اے کیا تم نے دال کتڑکے میں ازوائن کیوں نہیں ڈالے ساری دال کا سواد مخراب کر دیا نیہا ڈر گئی اور کہنے لگی ارے ممی جی اپنی چھوٹی سی بات کے لیے آپ اپنی جوز سے کیوں ڈاڑ رہی ہیں مجھے میں تو ڈر ہی گئی تھی وہ کیا ہے نا میرے مائکے میں تڑکے میں ازوائن نہیں ڈالتے ہیں تو مجھے بھی عادت نہیں ہے اسی لئے میں بھول گئی کل سے یاد رکھ کر ڈال دوں گی اے سنتے ہی سنیتا جی اسے گالی دیتے ہوئے کہنے لگی بہو میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا نا اور پھر بھی تم بھول گئے کیا تمہاری ماں نے تمہیں اتنا بھی نہیں سکھایا کہ سفرال آنے کے بعد بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں اب اپنے مائکے کا گربان یہاں مت کرو تمہاری ماں بھی پتا نہیں کیسے ہے جو کی اپنی بیٹی کو کھانا بنانا بھی نہیں سکھا پائی ساس کے تانے سن کر نیہا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بھی نہ کھانا کھائے ہی اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئے اس کی سادی کو ابھی تین مہینی ہوئے تھے سسرال میں کھانے پینے سے لے کر سارے نیم قانون بلکل الگ ہی تھے دھیرے دھیرے نیہا سب کچھ سیکھ میں اور سمجھنے کی کوسس کر رہی تھی اس کے سسرال میں اسے ساتھ سسر اور ایک چھوٹا دیور تھا جو باہر ہاشٹل میں رہ کر پڑھائی کر رہا تھا نیہا کو لگا تھا کہ چھوٹا سا پریوار ہے وہ سب کو خوص رکھے گی لیکن یہاں پر تو سب کچھ الگ ہی تھا کیونکہ اس کی ساس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اسے تانے دیتی رہتی تھی وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی گلتی بھو ہو جاتی ہے تو ممی جی کو مجھے پیار سے سمجھانا چاہیے نا لیکن نہیں بس ترند گالیاں دینا سرو کر دیتی ہیں سنیتا جی کا اپنی بہو کو تانے دینا اور اسے کوتنا تو اس کا پریے کام تھا نیہا کوئیہ سب بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا سام کو جب اس کا پتی راہل گھر آیا تو اس نے اپنے پتی سے کہا دیکھو جی ممی جی مجھے ہر بات میں گالیاں دیتی ہیں تمہارے سامنے بھی انہوں نے مجھے کتنی بار گالیاں دی ہیں مجھے یہ سب بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے نیہا کی بات سن کر راہل کو برا لگا اور اس نے کہا رہی یار میں ماں کی بہت عزت کرتا ہوں میں انہیں کچھ نہیں کر سکتا تم ساس کی تھوڑی بہت گلتیاں سن بھی لوگی تو تم چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی اپنے پتی کی بات سن کر نیہا نے بھی تھان لیا کہ اب اسے اپنے پتی کو سبق سکھانا ہی ہوگا کیونکہ ساس تو اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لئے تیار نہیں تھی اسی لئے اس نے اپنی ماں کو فون لگا کر کہا کہ ماں میری باتوں کو دھیان سے سنیں آج تمہیں میرے لئے کچھ کرنا ہوگا اس کی ماں کاویری جی کہنے لگی ہاں بیٹا بولو کیا بات ہے تو نیہا نے دھیمے سبدوں میں پھر پساتے ہوئے اپنی ماں کاویری جی کو سب کچھ سمجھا دیا اس کی ماں شروعات نیت تھوڑا جھچک رہی تھی لیکن اپنی بیٹی نیہا کے سمجھانے پر وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ دینے کے لئے تیار ہو گئی نیہا امہ نے ہیمن مسکرہ اٹھی سام کو ماں بیٹی کی یوجنہ انسار اس کی ماں نے اپنے داماد راہل کو فون لگایا تو راہل نیہا کو آواز لگانے لگا کہ تمہاری ممی کا فون ہے آ کر بات کر لو تبھی نیہا نے کہا کہ میں نے تو ممی سے بات کر لی تو ہو سکتا آپ سے ہی کچھ کام ہو تو آپ کر لو تبھی راہل نے فون اٹھا لیا انہوں نے کابیری جی کو پرڈام کیا کابیری جی نے بینہ کہ اس کے پرڈام کا جواب دیئے ہی کہنے لگی کہ داماد جی یہ تو بہت غلط بات ہے کتنے دن ہو گئے نیہا اپنے ماں کے آئے ہوئے آپ نے کچھلی مہینے بھی کہا تھا کہ آپ کوسس کریں گے اسے ماں کے بھیجنے کی لیکن آپ نے ابھی تک اسے ماں کے نہیں بھیجا یہ سنکر راہل کہنے لگے کہ ممی جی آپ مجھ سے اتنی رکھائی سے بات کیوں کر رہی ہیں نیہا اگر ماں کے آ جائے گی تو پھر یہاں سب کچھ کون سنبھالے گا تبھی کابیری جی غصے میں بولی دیکھیں داماد جی میری بیٹی آپ کے گھر کی کنا اکرانی نہیں ہے اور میں اس کی ماں ہوں یہاں اس کے پتا جی ہے تو کیا یہ ہے اس کا پریوار نہیں ہے کیا اسے ہم سب سے ملنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے میں نے اپنی بیٹیا کا بیعہ گیا ہے اسے آپ کے یہاں گلامی کرنے کے لئے نہیں بھیجا ہے دیکھئے داماد جی جتنا جلد ہو سکے اتنا جلدی نیہا کو کچھ دنوں کے لئے مائکے بھیج دیجئے یہ سنکر راہل دنگ رہ گیا کیونکہ کابیری جی نے اس سے کبھی بھی ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی وہ ہمیشہ اپنے داماد جی کو بھرپور مان سمان دیتی تھی خوب لاد دلال سے اسے بیٹا بیٹا کہ کر اس سے بات کرتی تھی لیکن آج اپنی ساسو ماں کا بدلہ ہوا سوار سنکر راہل حرام تھا خون رکھنے کے بعد راہل گز سے میں نیہا کے پاس پہتا نیہا سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہاری ماں کی بہت عزت کرتا ہوں اسی لئے میں نے ان سے کچھ کہا نہیں لیکن تمہاری ماں نے آج مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی اپنے داماد سے بات کرنے کا یا وہ کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا تم اپنی ماں کو سمجھا دینا کہ وہ آگے سے مجھ سے ایسی بات نہیں کریں ہو سکتا ہے کہ انہیں غصہ آگیا ہو لیکن انہیں اپنے غصے کو کنٹول میں رکھنا چاہیے تھا نا یہ سنکر نے حجھر سے بولی کہ اچھا تمہیں میری ماں کی باتیں سنکر اچھا نہیں لگا لیکن میں انہیں کچھ نہیں بولوں گی کیونکہ جس طرح تم اپنی ماں کی عزت کرتے ہو اسی طرح میں بھی اپنی ماں کی عزت کرتی ہوں اور آپ نے ہی تو کہا تھانا کہ ماں کو ان کی گلتی کے بارے میں احساد دلانے سے ان کا افمان ہوتا ہے تو اسی لئے میں بھی اپنی ماں کا افمان نہیں کروں گی یا سنکر راہ البھوجکہ رہ گیا تب ہی نیہا نے کہا کہ دیکھو آج میری ماں نے تم سے جرہ رکھائی سے بات کر لی تو تمہیں کتنا برا لگ رہا ہے تو تمہاری ممی مجھے گالیاں دیتی رہتی ہیں تانے دیتی رہتی ہیں تب بھی تم مجھے کہتے ہو کہ گالیاں سننے سے میں چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی کیک اسی طرح تم بھی میری ماں کی باتوں کو سن کر کوئی چھوٹے نہیں ہو گئے ہو آج بھی تمہارا وقت تو ایسا ہی ہے پھر بھی تمہیں برا لگ رہا ہے اسی طرح کوئی دن داکھ مجھے گالیاں دے کوئی سے میرے گھر والوں کو سنائے تو مجھے بھی برا لگتا ہے بلکہ میری ماں نے تو تم سے بس رکھائی سے بات کی ہے تمہیں گالی تو نہیں دینا تمہیں کوسا تو نہیں تمہارے پریوار والوں کی برائی تو نہیں کی لیکن مجھے تو یہاں سب چھیلنا پڑتا ہے اور جب میں تم سے مدد کو امید لگاتی ہوں تو تم مجھے ہی چپ رہنے کو کہہ دیتی ہے دیکھو راہل اگر ممی جی کو میں نے کچھ جواب دے دیا تو انہیں بھی برا لگے گا اور پھر مجھے بھی ان کے سامنے جا کر کبھی سامان نہیں ہو کر بات کرنے میں اچھا نہیں لگے گا تم تو ان کے بیٹے ہو تو تم تو انہیں پیار سے سمجھا سکتے ہو پرستیتیوں کو سنبھالنا تمہیں سیکھنا ہی پڑے گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنی ماں کی عزت کرتے ہو لیکن ماں کی عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے تو پتنی کو افمانی تو ہونے دیا جائے میرا بھی ایک آدم سمان ہے اگر میرا بھی مک کھل گیا تو اس دن اچھا نہیں ہوگا نا اسی لئے میں تم سے کہا رہی ہوں کہ تم پیار سے اپنی ماں کو سمجھا دے نیا کی بات سن کر راہل کا سر سرم سے جھوک گیا واقعہ نے لگا سچ نیا تمہاری ماں نے مجھ سے ایک دن میں ہی ایسے گصے میں بات کی تو مجھے کتنا برا لگ دیا تم تو روز میری ماں کے تانے سنتی ہو لیکن اب اور نہیں میں آج ہی ماں سے اس بارے میں بات کروں گا اتنا کہ کر راہل وہاں سے باہر جانے لگا تو نیہا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی میری ماں کی طرف سے میں تم سے ماں کی مانگتی ہوں کیونکہ اسارہ کی یہ دھرم میرا ہی ہے میں نے ہی ماں سے کہا تھا تم راہل سے تھوڑا رکھائی سے اس بارے میں بات کرنا تاکہ انہیں بھی تھوڑا احساس ہو کہ اگر کوئی ہم سے روکھا بیوہار کرتا ہے تو کتنا برا لگتا ہے بس مجھے تمہیں یہی احساس دلانا تھا اور تمہیں میری تکلیف کا احساس ہو چکا اسی لئے میں تمہیں سچائی بتا رہا ہوں تم میری ماں کے لئے اپنے من میں کوئی میل مت رکھنا میری ماں بہت اچھی ہے وہ تو ایسا کرنے کے لئے تیار بھی نہیں ہو رہی کیونکہ وہ تم سے بھی بہت پیار کرتی ہیں اتنا کہہ کر وہ چکھو گیترا راہل جرہ کڑک سور میں بولا اچھا تو یہ تمہاری پلاننگ کی جاؤ اب میں اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کروں گا یہاں سن کر نیہا اسٹھم بھرہ گئی اگلے ہی پل راہل ہستے ہوئے بولا کیوں کیا ایکٹن کرنا کیول تمہیں اور تمہاری ماں کو ہی آتا ہے دیکھو میں نے بھی تھوڑی ایکٹن کر لینا ہے تم چنتہ مت کرو نیہا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا میں ابھی جا کر ماں سے بات کرتا ہوں اور تھائنگ پو تم نے مجھے میری غلطی کا حصہ کلایا ورنہ گھر کا ماحول تو دن پر دن بگڑتا ہی چلا جاتا وہ ترنت ہی اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور ان کے پاس بیٹھتے ہی وہ بولا کہ ماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے تب ہی سنیتا جی بولی ہاں بولو بیٹا کیا ہوا تب ہی راہل نے کہا کہ ماں اگر نیہا سے کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے تو آپ انہیں پیار سے ہی سمجھا دیا کرو نا آپ پورے گھر میں گالی نکالتی رہتی ہے تو مجھے ایسے اچھا نہیں لگتا پڑوسی بھی کہہ رہتے کہ آج کا تمہاری ماں بہت بدل گئی ہیں پہلے تو بہت سب بھی بیوہار کرتی تھیں لیکن اب تو تمہارے گھر سے ہمیشہ تمہاری ماں کی گالیوں کی آواز آتی رہتی ہے ماں کوئی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کرے یا مجھ سے ستہن نہیں ہوتا اور اوپر سے تم اتنی ممتہ مائی ہو مجھ پر اتنا پیار لٹاتی ہو تو تھوڑا سا پیار اپنی بہو کے حصے میں بھی ڈال دو پھر دیکھنا نیہا بھی تمہیں بہت پیار کرے گی ویسے بھی تو میں دن بھر آفیس میں رہتا ہوں تو تم دونوں ساس بہو کو ہی ایک ساتھ رہنا ہے میں چاہتا ہوں جب تم دونوں ایک ساتھ رہو تو گھر میں حسنما ماحول بنا رہے یہ نہیں ہے کہ ایک کو دیکھ کر دوکھرے کا دل جلے ماں تم دونوں ہی میرے لیے بہت مہت پورڑ ہو تم سمجھ گئی ہوگی میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جس طرح تمہارے لیے پاپا بھی مہت پورڑ ہے اور میں بھی مہت پورڑ ہوں اسی طرح میرے لیے بھی تم بھی مہت پورڑ ہو اور میری پتنی بھی مہت پورڑ ہے جیون ساتھی کی جگہ ماں نہیں لے سکتی اور ماں کی جگہ جیون ساتھی نہیں لے سکتی امید کرتا ہوں کہ آپ میری باتوں کا برا نہیں مانیں گے اور آگے سے آپ نیہا کے ساتھ بھی پیار سے رہو گی راہل اپنی ماں سے باتیں بول رہا تھا تب تو سنیتہ جی تو اس کی باتیں بری لگ رہی تھی لیکن ان کے جانے کے بعد جب انہوں نے گہرائی سے سوچا تو انہیں لگا کہ بیٹا بھی کوئی غلط نہیں بول رہا ہے وہ چاہتا تو اپنی پتنی کے سامنے بھی مجھے میری غلطیوں کے لئے توک سکتا تھا لیکن وہ سایت اپنی ماں کا اقمان نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے ماں کو اکیلے میں سمجھانے آیا تھا پھر وہ نیہا کے بارے میں سوچنے لگی کہ میں نے بہو کو کتنی بار گالیاں دی اور کتنی بار تانے دی لیکن اس نے پلٹ کر کبھی بھی جباب نہیں دیا پر جس دن اس نے جباب دینا شروع کر دیا اُس دن میری بھی کیا عزت رہ جائے گی وہ سوچنے لگیں آج راہل کیول مجھے سمجھانے آیا تھا لیکن اگر اتنا سمجھانے کے بعد ہی میں وہی گلتی بار بار دہراؤں گی تو پھر راہل بھی کب تک میرے ساتھ کھڑا رہ پائے گا یہ سب سوچ کر انہوں نے خود کو بدلنا ہی صحیح سمجھا اگلے دن ہی انہوں نے اپنی بہو نیہا کے اوپر بے وجہ چیخنا چلانا بند کر دیا تھا نیہا سے اگر کوئی گلتی بھی ہو جاتی تو اسے بہت پیار سے سمجھاتی تھی نہ کہ اسے گالیاں دیتی تھی نیہا بھی ان کی بیوہار میں آئے اس پریورتن کو دیکھ کر بہت خوش تھی اب وہاں بھی اپنی ساس کے ساتھ ہی زیادہ سے زیادہ سمجھ بطایا کرتی تھی نیہا بہت خوش تھی اور سمجھ رہتے اس کے پتی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے بھی اپنی ماں کو سب خوش سمجھا دیا تھا دوستو جس طرح اقتامات کا سمان کیا جاتا ہے اسی طرح بہو کو بھی اس کے سسرال میں سمان ملنا چاہیے کیونکہ کسی کو اب سبد کہنے سے اس کے آتن سمان کو گہری ٹھیس پہنچتی ہے اور اس کی پیڑا وہ زندگی بھر نہیں بھول پاتا صحیح کہا ہے کسی نے تن پر لگے گھاؤ تو وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں لیکن من کے گھاؤ کو بھرنے میں کبھی کبھی زندگی بھی کم پڑ جاتی ہے اسی لئے کسی کو اب سبد بولنے سے اچھا ہے کہ انہیں پیار سے ہی سمجھا دیا جائے تو دوستو آپ لوگ کہانی کیسی لگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھانکیو